موسیقی 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 اویل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں شامل کروں گی لیسا ندرک کا پیس لیسا ندرک کا پیس جو ہے لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب اس میں شامل کروں گی میں چکن کی کلے جی اور اچھے سے ہم اسے بھونیں گے لیسا ندرک کے پیس میں کس کی اچھے سے سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے ڈھک کر اسے ہلکی آنچ پر پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے ہم اب اسے پانچ منٹ کے لیے ہم ڈھک کر چھوڑ دیں گے یہ جی ہماری براؤن ہو گئے یہ دیکھیں اچھے سے اب اس میں میں شامل کروں گی میں نے یہاں پیس لیے تھے ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا لیا تھا ٹیمارٹر کا پیسٹ پہ شامل کروں گی بغیر پانی کے میں نے ٹیمارٹر کے پیسٹ کو تیسا تھا تو یہ گھاڑا گھاڑا سا جو ہے پیسٹ ہے اب اس میں سیمپل سے مسالے استعمال کریں گے کٹی مرچ, زیرہ, حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر اور نمک اور ساتھ میں یہاں میں نے جو ہے کالی مرچ کو خودی کالی مرچ جو ثابت کالی مرچ ہوتی ہے اس کا پاوڈر نہیں ڈالا میں نے خود سے اس کو پیسٹ ہے ثابت کالی مرچ کو اب مکس کر کر اسے ہم ڈھک دیں گے اب اسے ہم ڈھک دیں گے اوئل میں کلیجی ڈالتے ہوئے آپ بھی احتیاط کرنا کیونکہ اس کے جو چھینٹے سے اڑتے ہیں یہ دیکھیں میرے یہاں ہاتھ پر اور یہاں جو ہے اس کا اوئل کا چھینٹہ اتنے زور سے اڑ کے لگا ہے کہ مجھے اب جلن ہو رہی ہے تو آپ لوگ بھی یہ کرتے ہوئے احتیاط کرنا کیونکہ جس طرم کلیجی براؤن ہو رہی ہوتی ہے تو اگر دم سے وہ اٹھتی ہے اوپر اور چھینٹے اڑ کے آتے ہیں کلیجی ہماری تیار ہو رہی ہے اس وقت تک ہم دھنیا کاٹ لیں گے اور ساتھ میں کچھ ہری مرچے بھی کاٹ لیں گے جب کلیجی ہماری تیار ہونے لگے گی تو یہ دھنیا اور ہری مرچے شامل کریں گے اس میں کی اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے ہم نے جیسے کہا تھا کہ جلدی سے یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے ابھی پانچ منٹ ہوئے اور پانچ منٹ بعد ہمارا کھانا تیار ہو جائے گا سا سا چمچ چلا کے دیکھتے رہیں گے ہم یہ پیسٹ نیچے تو نہیں لگ رہا مسالہ اچھے سے ریڈی ہو رہا ہے ہمارا لیکن ابھی تیار نہیں ہے اسے پانچ منٹ لگیں گے اب اس میں شامل کریں گے ہری مرچ اور ہرا دھنیا یہ دیکھیں یہ ہری مرچ اور ہرا دھنیا میں نے اس میں شامل کیے اور اسے تھوڑی دیر ڈک دوں گی آگے کیف بھی ٹوشن سے آگیا ہے آج تو جلدی آگیا ہے ہم جلدی آگیا ہے سالہ میں ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں مزیدار سی کلیجی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں جلدی سے پک کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے کلیجی تیار ہے پکنے میں آسان اور کھانے میں مزیدار روٹی کے ساتھ کھائیں اور صبح ناشتے میں پراتھے کے ساتھ تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے کلیجی اچھے سے گھل گئی ہے یہ دیکھیں اور بہت ہی مزیدار ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے تو پیس ویڈیو کو لائک کریں فیملی فرنڈز میں شیئر کریں اور میرے چینل میشی خان کراچی کو سپورٹ کریں اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ